ابات مہ بھارت کال کے لکشہ اگرہ کے جس پر یو پی کے باقپت کی کوٹ نے جو فیصلہ سنایا اس کے بعد کیا ہندو پکش کے دعوے پر مہر لگ گئی ترپن سال بعد اس فیصلے کے کیا معنی ہے کیا باقپت کے برناوہ گاؤں میں بنا لکشہ اگرہ واقعی پانچ ہزار سال پرانا ہے کیا پانڈو اسی لکشہ اگرہ سے اپنی جان بچا کر بھاگے تھے باقی معاملوں کی طرح کیا اب مسلم پکش لاکشہ اگرہ معاملے میں بھی اوپری عدالت کا رکھ کرے گا یہ ریپورٹ دیں کچھ ہی جھوٹ بول دو مجار ہے وہ اور وہ اس میں کوئے میں پتر بھی ہے لگاوا وہ بھی اس کا ہی ہے کیا گھتے کہ نے بزرگو دین کا لگایا مارگ میں جو کانٹے تھے وہ سب نکل گئے ہیں دلی سے محض نبی کلومیٹر دور اتر پردیش کا بھاگپت جلہ اچانک سرکھیوں میں آ گیا کارن ہے بھاگپت جلے میں ہندن ندی کے پاس بسے برناوہ گاؤں کا لاکشہ گرہ گمبت نمائیمارت، سورنگ، نکاشی اور تمام سبوتوں کے ادھار پر بھاگپت کی کوٹ نے اس امارت کو لاکشہ گرہ گھوشت کر دیا ہے عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد لاکشہ گرہ کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے 53 سال سے ہندو اور مسلم پکش کے بیچ لاکشہ گرہ کو لے کر کانونی لڑائی چل رہی ہے سال 1970 میں میرٹ میں لاکشہ گرہ اور درگاہ کو لے کر یاج کا داخل کی گئی تھی سال 1997 میں یہ کیس بھاگپت ٹرانسفر کر دیا گیا مسلم پکش نے کوٹ میں لاکشہ گرہ کو شیخ بدرودین کی درگاہ بتایا تھا لاکشہ گرہ درگاہ بیواد قریب 100 بیگا زمین سے جڑا ہے اور یہ بیواد زمین اتر پردیش وقف بورڈ کے نام پردرج ہے ہندو پکش نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 5000 سال پورانہ یہ وہی لاکشہ گرہ ہے جس میں پانڈووں کو جندہ جلانے کی کوشش کی گئی تھی ہندو پکش کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ یہاں مہابارت کال کی سرنگیں اور پورانک دیواریں ملی ہیں دونوں پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد درگاہ اور قبرستان کے دعوے کو عدالت نے خارج کر دیا باگپت کورٹ کے فیصلے کا ادھار آرکیلوجیس سروے آف انڈیا کی ریپورٹ اور راجہ سب ویواد کے دستاویز رہے ہندو پکش اسے اپنی جیت مان رہا ہے لیکن مسلم پکش بھی پیچھے اٹنے کو تیار نہیں باگپت کے برناوہ گاؤں میں جس جگہ کو لے کر ویواد ہے پبلک انٹرسٹ کی ٹیم وہاں پہنچی دونوں پکشوں سے بات کی لیکن جتنے لوگ اتنی ہی باتیں ڈاکشک رہ کی بھومی پر کیا کیا اپکرم چلتے تھے کیا کیا یہاں پر کاریگ ہوتے تھے ایک طرف کہتے ہیں کہ شاستر کی ویدیہ دی جاتی تھی اور دوسری طرف شاستر کی اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں کے پرچارے ہیں آرون کمار شاستی جی شاستی جی آپ سے جاننا چاہوں گا تھوڑا سا یہاں کے بارے میں کیا تھا یہاں ہم ہر پہلو کو سمجھنا چاہتے تھے اسی لیے سرنگ نمار راستوں سے ہوتے ہوئے پبلک انٹرسٹ کی ٹیم آگے بڑھی دعویٰ تو یہ بھی کیا گیا ہے کہ لاکشا گرہ کی وہ سرنگ آج بھی موجود ہے جس سے ہوتے ہوئے پانڈو اپنی جان بچا کر نکلے تھے میں اس وقت باقپت کے برناوہ کے لاکشا گرہ کی اسی سرنگ میں ہوں کہ جہاں سے پانڈو بچ کر زندہ نکلے تھے پانچ ہزار سال پرانا اس گفہ کا اتحاس ہے جو دریوزن کی جو ساجش تھی وہ ناکام ہو گئی تھی پانڈو اسی راستے سے آپ یہ دیکھئے کہ گفہ ہے کئی کلومیٹر جو گہری گفہ ہے وہ یہاں پر بتائی جاتی ہے اب مسلم پکش اوپری عدالت میں جانے کی تیاری کر رہا ہے لیکن ہندو پکش کا فوکس لاکشا گرہ کے وکاس پر ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے